موسیقی اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ بخش بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بشرا بی بی علی امین گنڈاپور اور پی ٹی آئی کے دوسرے رہنماؤں کی قیادت میں قافلے اسلام آباد کی جانب رواندوان ہیں مختلف مقامات پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات بھی ہیں بشرا بی بی کی طرف سے ویڈیو پیغامات بھی مستقل جاری کیا جا رہے ہیں جن میں جذباتیت کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے بشرا بی بی کا کہنا ہے کہ جب تک خان ہمارے پاس نہیں آ جاتے مارچ ختم نہیں کریں گے آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تب بھی میں کھڑی رہوں گی مجھے امید نہیں یقین ہے کہ پتھان قوم آخری جنگ تک ساتھ نہیں چھوڑتے پی ٹی آئی کے قافلے اسلام آباد ڈی چوک داخل ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں اس بارے میں ابھی وہ سوک کے ساتھ کچھ کہنا ممکن نہیں دوسری طرف آج ایک اہم پیشرفت یہ رہی کہ اڈیالا جیل میں پی ٹی آئی کے چیئرمن بیرسٹر گوہر اور ترجمان کیپی حکومت بیرسٹر سیف نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی جو قریباً ڈیڑھ گھنٹے تک جاری رہی اس ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ میری بانی پی ٹی آئی سے اہم ملاقات ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال فائنل ہے اور احتجاج کال آف والی بات نہیں ہے مذاکرات سے متعلق سوال پر چیئرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ جی اس پر آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے مذاکرات چل رہے ہیں پارٹی چیئرمن کی طرف سے مذاکرات کے طرف سے کیا یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ درپردہ بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے این احتجاج کے دوران بیرسٹر گوہر کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دینا اور ڈیڑھ گھنٹے تک اس ملاقات کا جاری رہنا معمولی واقعہ نہیں پی ٹی آئی پاکستان میں احتجاج کی حرکیات کو نہ سمجھتے ہوئے ایک ایسے مطالبے کو پورا کرنے کی ڈیمانڈ کر رہی ہے جس کا فوری طور پر پورے ہونے کا امکان نہیں پاکستان کے اس وقت کے زمینی حقائق میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا ایسے میں سوال یہی ہے کہ ایک صوبے کے بھرپور وسائل کے ساتھ وفاقی درل حکومت میں یوں دعویٰ بولنے کے کیا کیا نتائج نکل سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی اقتدار سے محروم ہونے کے بعد مئے دو ہزار بائیس میں اسلام آباد کی طرف مارچ کر چکے اکتوبر اور نویمبر دو ہزار بائیس میں بھی بانی نے مارچ کیا جنہیں کامیاب قرار نہیں دیا جا سکتا اس وقت ان کے پاس کے پی ہی نہیں پنجاب کی حکومت بھی تھی اور اب تو بانی پی ٹی آئی خود گراؤنڈ پر موجود نہیں اور پی ٹی آئی کے کئی لیڈرز بھی سے احتجاج کے بارے میں ون پیج پر نہیں احتجاج میں پولس پر تشدد کی خبریں شہادت اور زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں وفاقی حکومت کی سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی بھی صورت ڈی چوک داخل نہیں ہونے دیا جائے گا دوسری طرف بشہ بی بی کا بھی دعویٰ ہے جب تک خان ہمارے پاس نہیں آتے مارچ ختم نہیں کریں گے عام پاکستانی کے ذہن میں ساری صورتحال سے یہی سوال جنم لے رہا ہے کہ یہ سیاسی تصادم کیسے ٹلے گا آنے والے گھڑوں میں تصادم میں شدت آئے گی یا کمی اسی پر گفتگو رکھیں گے پینل کے سامنے ہم سوال بھی رکھیں گے ہمارے ساتھ ہیں حسن نصار شہزار چودری افتخار احمد اور زیغم خان صاحب پروگرام کا سوال آپ سبی کے لیے اس طرح سے جب تک خان ہمارے پاس نہیں آتے مارچ ختم نہیں کریں گے بشہ بی بی کیا بشہ بی بی قافلے کے ساتھ ڈی چوک اسلام آباد پہنچ پائیں گی اب یہ بتا دیں کہ جب سے یہ کافلہ روانہ ہوا ہے تو گزشتہ رات سے آج دن میں کئی بار ورکر سے گفتگو کی ہے کنٹینر کے اوپر آ کر بھی گفتگو کی گاڑی سے بھی گفتگو کی اور چارج کر رہی ہیں کراؤڈ کو اس میں جذباتیت کا اظہار بھی ہے اس میں پتھانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بھی بات کر رہی ہیں کہیں کہیں ریلیجیس ٹچ بھی نظر آتا ہے زیغم خان صاحب یہ ایک نظر تو آ رہا ہے کہ بشہ بی بی لیڈ کر رہی ہیں اور اس وقت پی ٹی آئی کا کارکن ان کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے ان کو بطور لیڈر تسلیم کر کے آگے بڑھ رہا ہے اب وہ جو مارک کر کے چل رہی ہیں آپ کے خیال میں پہنچ پائیں گی کامیاب ہو پائیں گی آپ نے بالکل درست کا اس وقت یہ لگ رہا ہے بلکہ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ اس وقت پارٹی کی جو کمان ہے وہ بشہ بی بی نے سنبھال لی ہے وہ ان کے ہاتھ میں چلی گئی ہے اس وقت وہ پارٹی کی ڈیفیکٹو چیئر پرسن پڑھ چکی ہیں اور وہ اس گروپ میں شامل ہو چکی ہیں جس میں بیگم نصیم ولی خان بیگم نصرت بھٹو بیگم کلسوم نواز شامل تھے اگرچہ پی ٹی آئی کا کہنا یہی رہا کہ وہ ان پارٹیوں سے بہت الگ ہے مروسی جبات نہیں ہے اور خاندانی لوگ یہاں پارٹی کی پوزیشنز پارٹی کی طاقت نہیں لیتے لیکن اب وہ اس لیگ میں شامل ہیں میں تو ان تین خواتین کا بھی بہت اعترام کرتا ہوں اور تاریخ ان کا اعترام کرتی ہے لیکن بشرا بی بی نے ابھی اپنی جگہ بنانی ہے کیا وہ ڈی چوک تک پہنچ سکیں گی میرے خیال میں اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا وہ ڈی چوک سے اسلام آباد سے ڈی چوک سے نہیں بلکہ اسلام آباد سے واپس جا سکیں گی ہم نے دیکھا کہ پچھلی بار علی امین گھنڈاپور جب آئے تھے تو وہ بہت مشکل سے جنگل کے راستے نکل کر گئے تھے کس طریقے سے نکل گئے گئے تھے وہ ابھی تک ایک مسٹری ہے جو کہانی انہوں نے بتائی تھی اس پر میں بلیو کر سکتا ہوں ان ٹریکس پر میں اکثر جو ہے وہ گھومتا پھرتا رہتا ہوں اکثر اسلام آباد والے گھومتے ہیں ادھر سے ممکن ہے لیکن خاتون کا اس طریقے سے جنگلوں سے نکل کر جانا ممکن نہیں ہے اور جو یہاں کے لوگ ہیں وہ بھی ان سے اس طرح ٹریٹ نہیں کریں گے جس طرح کا ٹریٹمنٹ وہ ایک صوبے کے وزیرعالہ کو دیتے ہیں صوبے کا وزیرعالہ کو گرفتار کرنا کے پی کے وزیرعالہ کو گرفتار کرنا ایک مختلف بات ہے لیکن وہ ترمہ کو ابھی ابھی رہائی ملی تھی انہیں زمانت ملی تھی اور ان پر بہت سارے کیسز ہیں اور ان کو دوبارہ گرفتار کر کے جیل میں ڈالا بہت آسان ہے میرے لئے ان کی ذات کی حد تک تو یہ خدشہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے دوبارہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے اور پھر آسانی سے ان کو زمانت بھی نہ ملے اور اگلا سوال یہ ہے کہ جو stated objective جو مقصد وہ بتا رہی ہے آپ نے بھی ان کا مقصد دورایا کہ جب تک خان رہا نہیں ہوں گے خان ہمارے درمیان میں نہیں آئیں گے تو ہم واپس نہیں جائیں گے اب یہ بہت ہی بڑا objective ہے کیا یہ مارچ وہ objective حاصل کر سکتا ہے اب اس کے لئے ایک تو یہ ہے کہ صرف ایک جلوس کافی نہیں ہے جو KP سے مارچ آ رہا ہو چلیں یہ آ بھی جاتا ہے تو پھر اسلام آباد کو occupy کر کے اس occupation کو بھی sustain کرنا ہوگا لیکن جو ideal situation ہے وہ تھی جو demand کی جو عمران خان نے کہی تھی کہ پورا پاکستان نکل آئے صحیح حکومت پر دباؤ اس وقت ڈالا جا سکتا ہے اگر اس طرح کی باتیں منوانی ہیں جو حکومت کسی صورت میں نہیں مانے گی ان کے تینوں مطالبات تو اس کے لئے پھر پورے پاکستان میں پاکستان بھر کے شہریوں کو نکلنا ہوگا زیغم صاحب تحت علامی کی معذرت جب سے یہ احتجاج کا آغاز ہوا ہے وہ مطالبات پیچھے رہ گئے ہیں ایک ہی مطالبہ گونج رہا ہے اس کے صرف خان کی رہائی چاہیے اس کا شہر ہے اسلام آباد لیکن اس مطالبے کے لئے جس طرح کے مذاکرات کرنے چاہیے تھے وہ مذاکرات ہمیں ہوتے نظر نہیں آ رہے بلکہ یہ دباؤ کی ایک پالیسی ہے تو کیا دباؤ کا وہ لیول اچیو کیا جا سکتا ہے کہ اس دباؤ کے نیچے میں مذاکرات کی بجائے یعنی مذاکرات کے بعد رہائی کی بجائے اس لیول پر آپ لے کر جائیں ایک قطور حلقے بھی مجبور ہو جائیں بات کرنے کے لئے تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اس کے لئے جو چاہیے پینتالیس ہزار افراد آپ لے کر آ رہے ہیں کیپی پراؤنس سے اسلام آباد کے پچیس لاکھ لوگ کدھر ہیں ادھر بھی تو آپ کے لاکھو ووٹر ہیں نا پہتیس لاکھ لوگ پنڈی میں رہتے ہیں آپ تصور کیجئے ساٹھ لاکھ افراد بنتے ہیں ایک جڑوان شہر کے اگر یہ ساٹھ لاکھ لوگوں میں سے پنتالیس ہزار نہیں نکل سکتا پنتالیس ہزار آپ کو کیپی سے لے کر آنا ہے پھر آس پاس کے جو شہر ہیں یہیں کے جو شہر ہیں چکوال والے کدھر ہیں جیلم والے کدھر ہیں اٹکوالے کدھر ہیں پھر پورا پنجاب کدھر ہے لاہور کیوں نہیں نکلا ان سب جگہ میں پی ٹی آئی پپولر ہے نا تو سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ سٹریٹیجی کام کر رہی ہے کیا کیپی کے پنتالیس ہزار لوگ آ کر اسلام آباد میں ڈیرے ڈال کر یہاں حکومت کو مجبور کر ٹھیک ہے میرے خیال میں یہ بہت مشکل ہے ٹھیک ہو گیا جی بہت مشکل کام ہے جس بھی دباؤ کے تحت نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جاری ہے افتخار صاحب بڑا اچھا منچن کیا زیغم صاحب نے کہ پنتالیس ہزار افراد کے ساتھ اگر آ رہے ہیں تو صرف جڑوان شہروں کے یہ لوگوں کی تعداد لاکھوں میں یہاں سے لوگ نہ نکلے اب سوال یہ بنتا ہے کہ کافلے کی قیادت بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب دونوں موجود ہیں میہاز آرائی کے ناروں کے ساتھ وہ اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں اس دوران ایک ملاقات بھی ہو رہی ہے پسے پردہ مذاکرات بھی جا رہی ہیں عوام کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے کہا جا سکتا ہے پہلے مذاکرات پھر رہائی پہلے رہائی پھر مذاکرات کہیں کوئی گوٹ فسی ہوئی ہے یا جو کہا تھا وفاق نے کہ دباؤ پہ کوئی بات نہیں ہوگی دیکھیں آئیشہ دباؤ پہ اگر یہ بات ہو گئی تو پھر یہ ایک ایسا سلسلہ رواج شروع ہو جائے گا جس کی پھر کوئی انتہا نہیں ہوگی مگر آج یہاں پہ آپ ایک دوست کو چھوڑیں گے اتنے ہزار لوگوں کی دباؤ پہ تو کل پاکستان نے تو چلنا ہے پاکستان تو ایک حقیقت ہے نا پاکستان میں سیاست بھی ہونی ہے سیاستی پارٹیاں مختلف شکلوں میں آنی بھی ہیں گرفتاریاں بھی ہونی ہیں تو پھر جو زیادہ موب اکٹھا کر لے گا وہ پھر جی جائے گا لیکن اس موب میں ایک خافناک چیز ہے لفظ ایک لسانی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے چوش دلانے کے لیے جو سیاست میں مناسب نہیں ہے جب آپ قومی سیاست کر رہے ہو آپ قومی دھارے کی سیاسی پارٹی ہوں تو پھر آپ کو یہ سوچن چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں دوسری بات جو حیران کن تھی سب کہتے تھے دوست کے یہ محترمہ پارٹی کی قیادت نہیں سنبھالیں گی ان کا شوق نہیں ہے ان کی خواہش نہیں ہے ان کی تربیت نہیں ہے یہ چاہتی نہیں ہے لیکن دیکھیں کل رات کس انداز سے وہ ایک گاڑی سے برامد ہوئی ایک سیڑھی لگائی اور سیڑھی لگا کے وہ قیادت کی اس جگہ پہ جاکے کھڑی ہوگی جہاں پہ ایک صبح کا چیف منسٹر کھڑا تھا وہ چیف منسٹر مجبور ہو گیا کہ وہ اترے اور جائے حقلہ کے ایریے میں اور وہاں پہ جو لوگ اکٹھے کی ہیں دیرہ اسمال خان الملک تمام شہروں کے ان کو لیڈ کرتا ہوا آکے ان کے ساتھ شامل ہو اس دوران جو بہت افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں اس کو بھی آپ پیش نظر رکھیں کہ ان کا کیا نتیجہ نکلے گا کیا ان افسوسناک واقعات کی مجودگی میں دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے آپ نے مجھے بتایا کہ ملاقات ہوئی ہے دو پارٹی لیڈرز کی اس میں اندر سے خبر یہ بھی ہے کہ ان نے ریپورٹ پیش کی ہے اور بانی پی ٹی آئی مطمئن نہیں سے جتنی گیدرنگ کا بتایا گیا ان کو جب بتایا گیا کہ سندھ سے بروچستان سے پنجاب سے پارٹی سپیشن نہیں ہیں تو انہوں نے اس پر تفسرات تو نہیں کیا لیکن انہوں نے کسی خوشی کا یا کسی ایسی بات کا اظہار بھی نہیں کیا جس کو وہ دونوں فرد بار آ کے ریپورٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ہم بنیادی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ بات سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونی چاہیے میں پہلے بھی کہتا رہا راج بھی کہتا ہوں کہ جو تین مطالبات ہیں ان میں سے ایک مطالبہ ایسا ہے جس میں انہوں نے سیاسی قیدیوں کی جن کو وہ سیاسی قیدی کہتے ہیں گورنمنٹ ان کو سیاسی نہیں مانتی لیکن قیدیوں کی ریاہی کے بارے میں ڈائلاؤگ شروع ہو سکتا ہے مستخار صاحب کہتا ہے کلامی کی معذرت جب سے گزشتہ روز سے احتجاج شروع ہوا ہے جس کو ابھی جیسے زیغم صاحب کہتے ہیں ڈیفیکٹو بشا بی بی جو چیہ میں نظر آ رہی ہیں جس طرح سے وہ بار 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 بات کر رہی ہیں ون پوائنٹ ایجنڈا ہے خان کی رہائی باقی لوگوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی نعرہ بھی وہاں ایک ہی ہے کہ ہم لے کر جائیں گے دیکھیں پھر یہ وہ لوگ سوچیں وہ دانشور سوچیں جو کہتے تھے کہ یہ کوئی سیاسی بات ہے یہ ان کو سوچنا چاہیے اور ون پوائنٹ فارمولا اگر ہے تو وہ آدمی تو ایک جیل میں ہے تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کہیں ان کے ذہن میں یہ تو نہیں کہ ادھر کا رکھ کر لیں میں تصور بھی نہیں کر سکتا ایک سیاسی عمل کے اندر کہ آپ چاریس پچاس ہزار کا مجمع لے کر یہ سیاسی عمل ہو رہا ہے وہاں تو اجازت نامہ تو نہیں ملا کہ آپ اسلامباد آکے کہیں احتجاج کر سکتے ایسا کوئی اجازت نامہ نہیں ہے عائشہ ایک ہی نہیں ویڈیو لیکن عائشہ جو بات آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ تین نکاتی ایجنڈا کم ہو کے ایک نکتے پر آگیا ہے سب نعرہ ایک ہی چل رہا ہے جب ہم کو زشتہ رو سے دیکھ رہا ہے ایک ہی بات ہو رہی وہاں سے وہ آدمی کہاں ہے وہ آدمی تو ایک اور جگہ پہ ہے تو آپ جب لوگوں کو تیار کر لیں گے ذہنی طور پر اور ان کو لیڈ کرتے وقت آپ ان کو ایک ایسے لفظ جذباتی دے کے تو ارخ ہو گیا تو پھر کون جمع دار ہوگا اور نتائش کیا ہوں گے دیکھیں پلیز سیاست کو سیاست ہی رہنے دیں سیاست میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے سیاست میں کھچاؤ آتا ہے سیاست میں جو تلخییں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود رستہ جو نکالا جاتا ہے وہ تلخیوں کو کم کرنے کے لیے نکالا جاتا ہے بڑھانے کے لیے نہیں دباؤ کے تیج میرا نہیں خیال کہ وفا کی حکومت ان کا یہ جو ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کو تسلیم کرے گی اور میں نے درک ہے مجھے خوف ہے کہ اور نقصان نہ ہو جو ادارے ہیں ان کے جو نوجوان اس پرٹس کو روکنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کو جان نقصان ہوا ہے اور جان نقصان نہیں ہونا چاہیے برنہ پھر یہ افسوسناک واقعہ کسی اور طرف نہ چلا گیا شہزاد صاحب کچھ دیر پہلے جو پنجاب حکومت کی طرف سے بھی بتایا گیا ہے جب اٹک کے پاس جہاں پر رکاوٹے تھی پہنچے ہیں تو وہاں پر جو معاملات ہوئے ایک پولیس اہلکار شہید اور ستر زخمی ہوئے ہیں اور پنجاب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نو مائی پارٹ ٹو چاہتی ہے اور اسی کی تیاری کر رہی ہے آپ کے خیال میں جس ایم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے پی ٹی آئی کا یا احتجاج یا مارچ وہ حاصل کر پائیں گے اور جو پنجاب حکومت کا خدشہ ہے وہ درست ہے یا غلط ہے اچھا میں آئیشہ آپ کے سوال کی اگر تین حصے کروں یا آپ جو موضوع ہم بحث کر رہے ہیں جس پہ بات کر رہے ہیں پہلی بات یہ کہ کیا یہ جو احتجاج ہے یہ اسلام آباد میں یا اس کے کئی قربو جوار میں پہنچ پائے گا میرے نوے قربو جوار میں تو پہنچ چکا ہے کیا آپ مثال کے طور پر ڈی چوک نہ سہی لیکن اس سڑک پہ آ جائے گا اسلام آباد تک پہنچ جائے گا پہلا سوال تو یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جرسے پہنچ جائے گا اس لیے کہ جب آپ اس نیت کے ساتھ نکلے ہیں اور آپ کا ایک پشتہ ریکارڈ ہے چاہے آپ نے پچاس ہزار کے ساتھ شروع کیا اور صرف دس ہزار پہنچے یا ڈھائی زار پہنچے لیکن پہنچ جاتے ہیں لوگ پہنچنے کے بعد کیا عمل ہوتا ہے وہ دوسری بات ہے لیکن جا اگر پہنچنا ہی مقصود ہے کہ کسی جگہ پہ پہنچا تو پہنچا جا سکتا ہے تو میں جے اس میں کم از کم کوئی شک نظر نہیں آتا اس کے برعکس کے کتنی مشکلات کھڑی کی گئی ہیں کس قسم کے نقصانات ہیں وغیرہ وغیرہ اگر کسی نے پہنچنا ہے اس مجمعوں کو لے کے یا کسی اس کا مجمع کا حصہ ضرور پہنچے گا پہلی بات دوسری بات ہمیں کیا پتا تخار صاحب کی بات بہت گہری ہے سوچنے والی ہے ہمیں کیا پتا کہ ڈی چوک آئیں گے اگر یہاں تک آ جاتے ہیں تو ڈی چوک آئیں گے یا کسی اور جگہ جائیں گے بہت بڑی بات ہے بہت گہری بات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی اور جگہ چلے گئے تو پھر کیا بنے گا تیسرا ایشو یہ ہے کہ اگر یہ پینٹالیس ہزار پچاس ہزار لے کے چلے ہیں مجھے نہیں پتا ہم نے تو کوئی فالو نہیں کیا کوئی خبر کہیں نہیں ہے اس کی اندازہ میں زیغم صاحب کی بات سے فالو اپ کر رہا ہوں اگر یہ پچاس ہزار نکلے ہیں تو مثال کے طور پر پچاس ہزار پہنچ جاتے ہیں بیس ہزار پہنچ جاتے ہیں یہاں تک اگر بیس ہزار پہنچتے ہیں تو پھر وہ جو جن کو جو ساڑھے چھے لاکھ یا اس قسم کا جو ایک یا اس طرح جو جن کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ یا زیادہ بڑھ کے پینٹی اور اسلامباد کے جو لوگ یا مکین ہیں ان میں سے اتنے پچاس لاکھ لوگوں میں سے کوئی اتنے لوگ نکل آئیں گے ان کے ساتھ مل کے پچھلی مرتبہ جا دھرنا ہوا تھا تو ایسا ہی ہوا تھا چلنے والے کم تھے زیادہ کچھ تھے پہنچنے والے کم تھے لیکن آہستہ آہستہ وہ مجمع بنتا گیا گو کے اس وقت طائر القادری صاحب بھی شامل تھے تو اس لیے جب کوئی چیز سکسسفل ہو رہی ہوتی ہے تمہارے بہت سارے لوگ اس وقت شامل ہو جائے کرتے ہیں تو اس لیے اس سب چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں یہ پوسیبلٹیز ہیں اب بڑا سوال یہ ہے کہ حکومت اس وقت کیا سوچ رہی ہے حکومت وقت جو ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ کیا سوچ رہی ہے پہلی اس کی کوشش یہ ہے کہ تجاج کسی طریقے سے زائل ہو جائے اس کی سیاسی کچھ توجہات کو وجہات ہو سکتی ہیں سیاسی اس کے اندر سوری سٹریٹیجیز ہو سکتی ہیں باتشیت کا عمل ہے آگے پیچھے وہ کیا اس کو وقت پہ کر لینا چاہیے تھا کر لینا چاہیے تھا دوسری بات یہ ہے کہ اپنی طاقت سیاست کی طاقت کو استعمال کیا جائے جو کہ انہوں نے ڈیپلائی کی ہوئی ہے اب اس کے باوجود اگر وہ آگے آ جاتے ہیں تو اس کا اندر طاقت جو تھی وہ کافی نہیں تھی یا وہ اتنی نہیں ہے کہ اس کو رکھ سکے تو یہ دوسری بات ہوگی تیسری بات کیا ہے کہ اگر ہم پھر بھی اس کے باوجود اس حد تک کوشش کریں کہ یہ رک جائیں زائل ہو جائیں اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ ہم پہ ہاوی ہو جاتے ہیں ڈی چوک میں آ جاتے ہیں میں کسی اور جگہ کی بات نہیں کرتا اور آ کے دھرنا دے دیتے ہیں کیونکہ یہ واضح ہے کہ اس مردہ یہ دھرنا دیں گے اگر یہ دھرنا دے دیتے ہیں تو اس پورت میں پھر کس قسم کی طاقت استعمال کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی اور اس وقت بڑا سوال حکومت کے سامنے ہوگا کہ اگر طاقت استعمال کی جائے تو کیا اس حد تک محالات خراب ہو جائیں کہ معاملہ یا ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے یا تیسری قوت کے ہاتھ میں دے دیا جائے یہ وہ سوالہ ہے ہماری تمام حکومتوں کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہم اس کو ایک سیاسی طور کے اوپر اقتدار کا جو معاملہ ہے یا تیسری قوت کو بلالیا جائے کہ وہ معاملہ دے دیں رفع دفع وہ شاید طاقت میں آ جائے گی اگر اس کو محقہ ملتا ہے ورنہ یہ بہت لمبا بھی چل سکتا ہے پی ٹی آئی کی کوشش کیا ہونی چاہیے پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک تو ان کا اپنا خیر وہ ہے جو مقصد ہے دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اتجاج کو کامیاب کریں جو اگر کر سکتے ہیں تو یہاں تک آئیں جو قربانی دینے پڑتی ہے اگر نکلیں تو کریں اور اس کے بعد پھر جو کچھ بھی جہاں جانا ہے اس کا فیصلہ کریں اور تیسری بات اس حد تک معاملات کو خراب نہ ہونے دیں کہ معاملات ہونے دیں جہاں پر کی تیسری قوت کو آنا پڑ جائے اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ پھر سے ایک انسرٹنٹ کی طرف چل جائے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سوال جواب اس وقت یہ ہونے چاہیے اس کو روکنے کا انداز اور طریقہ یہ کی ہے ایک سیاسی عمل جس کے اندر حکومت بڑھ کے معاملات کو رفع دفع کرنے کی کوشش کریں کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد پہ آفر کیا جائے چیزوں کو تاکہ معاملات اور خراب نہ ہو حسن اسار صاحب بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں اس احتجاج کو جو کہ اسلام آباد کی جانب روان دوائے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں تب تک نہ واپسی ہوگی نہ اٹھیں گے جب تک خان ہمارے پاس نہیں آتے کیا جو حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ حاصل کر لیں گے کیونکہ بشرا بی بی تو خود کچھ یقین دہانیوں کے ساتھ زمانت پر باہر تھی جا ان کو حاضریاں یقینی بنانی تھی جا پلٹیکلی شاید اتنا ایکٹیو نہیں ہونا تھا آپ کو لگتا ہے کہ ان یقین دہانیوں کے بعد وہ جو رول لے کر بیٹھی ہیں یا ان کو کچھ ڈیلیور کر دے گا میری بات تو یہ ہے کہ اتنا کچھ فرمایا جا چکا ہے کہ اب میرے پاس اس میں آئد کرنے کی گنجائش نہیں ہے لیکن بہرحال اگلی بشرا بی بی کافلے کے ساتھ دی چوک اسلام آباد پہنچ جائیں گی تو بی بی کافلہ پہنچ گیا تو وہ بھی پہنچ جائیں گی سیدھی بات اگلی فرمایا بے شک میں نے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا اب ایک طرف عوام دوسری طرف اقتدار چاہے جالی ہے یا مسنوئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ کس کے ارادے ٹوٹ پہ ہم I'm just keeping my fingers crossed and the situation is lot more serious جتنا آپ لوگوں نے بیان کیا ہے یہ بیرونے ملک جو کچھ ہو رہا ہے بہرحال ٹھیک ہے اب چلو میں نے جواب دے دی چھیک ہو گیا جی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اسلام آباد کی طرف رخ تو ہے مگر صوبے کے وسائل کے ساتھ بار بار جس طریقے سے چڑھائی کی جاری ہے وفاق کے پاس آپشنز کیا بچتے ہیں اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید وفاق ہونے کی حیثیت سے پاکستان میں کئی بار ایسا ہوا کہ کسی سیاسی جماعت کی حکومت وفاق میں بنتی ہے تو کسی دوسری کی صوبے میں حالیہ عرصے کی بات کی جائے تو دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی مرکز تو نون لیگ پنجاب میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی کچھ عرصے کے اتحاد کے بعد دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کی خلاف سیاست کرنا شروع کر دی پنجاب کے وزیراعالہ کی حیثیت سے شہباز شریف اس وقت کی پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت کے خلاف بڑی سخت باتیں بھی کرتے لوڈ شیڈنگ کے خلاف اعتجاج بھی کرتے مگر نون لیگ کی صوبائی حکومت نے ریاستی وسائل کے ساتھ کبھی اسلام آباد آ کر دھاوا نہیں بولا دوہزار تیرہ میں نواز شریف وزیراعظم بنے تو سندھ میں پھر پیپلز پارٹی کی حکومت بنی نون لیگ سے اختلاف کے باوجود سندھ کے سرکاری وسائل کو کبھی بھی فاق پر حمل آور ہونے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ان مثالوں کو مساق جمہوریت کے بعد کی مثالیں بھی کہا جا سکتا ہے مگر انیس سو اٹھاسی کے بعد کی سیاسی کشیدگی کو دیکھیں تو وزیراعظم بن عزیر بھٹو کو بہت زیادہ سیاسی ٹف ٹائم دیتے تھے پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف جلسے بھی کیے جاتے اس دور میں پنجاب کے نعرے کو بھی کسی حد تک استعمال کیا جاتا مگر اتنی مہاز آرائی کے باوجود اس دور میں بھی پنجاب کے بھرپور وسائل کے ساتھ وفاق پر دھاوے نہیں بولے گئے پاکستان تحریک انصاف نے جہاں ملکی سیاست کی بہت سی روایات کو پامال کیا وہیں اس نے سبائی وسائل کے ساتھ وفاق پر دھاوے بولنے کی روایات کا بھی آغاز کیا دوہزار چودہ میں پرویس خٹک نے اسلام آباد دھرنو دوہزار سولہ میں لوک ڈاؤنز کی سیاست کے لیے سبائی وسائل کا بھی استعمال کیا اب خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا علی امین گنڈاپور مزید جارہانہ انداز سے پی ٹی آئے کی سیاست کے لیے بھرپور سبائی وسائل کا استعمال کرتے ہیں پچھلے مارچز کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر جاری احتجاج کی بات کریں تو اس میں علی امین گنڈاپور بھرپور سبائی وسائل کے ساتھ اسلام آباد میں دھاوہ بولنے آ رہے ہیں ایسے میں سوال یہی ہے کہ اس طرح کی سیاست سے وفاق کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے وفاق کے پاس کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں پینل کے لیے سوال اس طرح سے تاریخ کے سترہ حملے یاد کروانے والے علی امین گنڈاپور کی پھر سبائی وسائل کے ساتھ اسلام آباد پر چڑھائی کیا خیبر پختونخواہ کے وزیرالہ وفاق کے آپشنز کو محدود کر رہے ہیں زیغم صاحب دیکھئے اپنے رولز آف دا گیمز کی بات کی روایات کی بات کی جو روایات ہوتی ہیں وہ جمہوریت کے اہم ترین رولز آف دا گیمز میں شامل ہیں اور ان کے ٹوٹنے کی وجہ سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں اب ایک اور بات آپ کو جمہوریت کی بتاؤں جو اس وقت بہت یاد آ رہی ہے مجھے تو بہت یاد آ رہی ہے کہ جمہوری ملکوں میں پارٹی پوزیشنز کو سرکاری حکومتی پوزیشنز سے علق کیا جاتا ہے تو اسی دن کے لیے کیا جاتا ہے آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی فیڈریشن میں ایک فیڈریٹنگ جونٹ کے چیف ایڈ جو ہیں وہ وفاق کی طرف مظاہرہ کرنے آ رہے ہیں لیکن وہ اس طرح سے کرنے آ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ لاؤ لشکر لے کر آ رہے ہوں دھاوہ بول رہے ہوں اور یہ میں نہیں کہہ رہا میں کیری کیچرائز نہیں کر رہا یہ وہ زبان ہے جو وہ خود استعمال کر رہے ہیں جو محمود غزنوی کے حملے کی بات ہے اس کے ساتھ ایتھنک نیرٹیو وہ استعمال کر رہے ہیں لسانی نسلی نیرٹیو وہ استعمال کر رہے ہیں یہ پاکستان جیسی ایک فیڈریشن میں جہاں دہائیوں تک صوبوں میں اور وفاق جھگڑا رہا ہے ناراض گی رہی ہے کیونکہ آپ اپس میں رہی ہے اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ اٹینشن رہے گی ظاہرہ وفاق ہے اپنے اپنے حقوق ہیں سب کے اپنی اپنی ایسپیریشنز ہیں سب کچھ اپنے سب اپنے لیے لینا چاہتے ہیں اپنے حقوق کا دفاع کرنا چاہتے ہیں ساری دنیا میں رہتا ہے تو وہاں پہ ان اصولوں کی ضوابط کا خیال رکھنا بھی بہت ہی ضروری ہے جس کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ورحال سٹریٹیجی ہے یہ پاکستان کے لیے تو بری ہے ہی یہ خود ایک ایسی پارٹی کو بھی نقصان پہنچائے گی جو وفاق کی جماعت ہے اگر یہ سب کچھ ایک ایتھنک پارٹی کر رہی ہوتی ایک نیشنلس سب نیشنلس پارٹی کر رہی ہوتی تو آپ کو زیادہ ایک سمجھ آتا کہ کیونکہ اس کے ووٹوں کی بنیاد وہ ہے لیکن یہ ایک ایسی پارٹی کر رہی ہے جو صحیح معنی میں جس کو میں ایک فیڈریٹنگ جماعت سمجھتا ہوں فیڈریشن کی جماعت سمجھتا ہوں جس کی جڑے تمام پاکستان میں تمام تو اگر وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے محدود کر رہی ہے وقتی فائدے کے لیے تو میرے خیال میں وہ اپنا بھی بہت زیادہ نقصان کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا شہزاد صاحب پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ کبھی کوئی وزیرعالہ گرفتار نہیں ہوا گنڈا پور صاحب جو کچھ کر رہے ہیں گزشتہ کچھ مہینوں سے کیا کوئی نئی تاریخ بن سکتی ہے بار بار سبائی وسائل اکٹھے کرتے ہیں سیاسی طور پر نعرہ لگاتے ہیں اور پھر جو حکومتی کام کرنے والے لوگ ہیں اہلکار ہیں ان کو ساتھ لیتے اور حملہ کر دیتے ہیں اسلام آباد کے اوپر کیا آپشنز ہیں وفاق کے پاس عائشہ آپ نے جس طریقے سے آپ نے اس کو فارمولیٹ کیا ہے آپ نے اس کو بلکل آپ ٹھیک کنسرن شو کر رہی ہیں اور زیغم صاحب کو یہ کہنا کہ جہاں کے لسانیت اور صبائیت کا عمل آئے گا تو وہاں پر معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ کے اندر لسانیت اور صبائیت کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا ابھی پچھلے ہی دنوں بلکہ پچھلے ہفتے ایک نہر کا ذکر ہوا جو کہ غالباً کہیں پنجاب اور وفاق مل کے بنانا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ایک صوبے کا ردعمل آپ نے دیکھا جو کہ صبائیت سے متعلق تھا تو یہ چیزیں ہم بات کرتے ہوئے چاہے ہم وفاقی لیول کے لیڈرز ہوں بات کرتے ہوئے ہم سوچتے نہیں ہیں کہ جب ہمیں موقع ملتا ہے ہم صبائیت کو لسانیت کو استعمال کر لیتے ہیں اپنے پائدے کے لیے اپنی وفاقی پوزیشن کو سنبھالنے کے لیے لیکن وفاقیت کا مطلب یہ یہ نہیں ہرگز نہیں لیا جاتا کہ یہ مل کے وفاق یا ملک کے لیے سوچیں اس وقت پھر یہ صوبے اور لسانیت کے حساب سے بات کو سوچتے ہیں بات یہ ہے آپشن کا ذکر کیا آپ نے مجھے بجائے یہ ہے کہ وفاق نے کون سا سیاسی عمل کیا اس خطرے کے پیدا ہونے تک جب یہ پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے تو وہ سیاسی عمل جو کہ وفاق کی ذمہ داری تھی وفاق نے کتنا سیاسی عمل کیا یا نہیں کیا یا صرف منعی کرتے رہے کہ ایسا مت کرو ایسا مت کرو ایسا مت کرو بند گلی میں اگر پی ٹی آئے اور پی ٹی آئے کی ناہنجار لیڈرشپ آج چلی گئی ہے جو کہ میرے نظر میں چلی گئی ہے تو کیا وفاق نے بھی اپنے آپ کو بند گلی میں کس طریقے سے بند کر لیا یہ بند گلی میں کیوں انٹر ہوئی وفاق کی تو ذمہ داری قومی ذمہ داری تھی یہ تو کسی صوبہ یا لسانیت کو اوپر بلیو نہیں کرتی تو وفاق وہ سیاسی عمل جس سے کہ وہ اپنے آپ کو اور پوری قوم کو اس بند گلی سے دور رکھ سکتی تھی کیوں نہ رکھا اس نے اس سے دیکھئے دوسری بات ہوتی ہے کہ آپ کے ہم سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہر سیاسی انسان ہر بندہ بات کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے اگر اس کو ایسی آفر کی جائے جو وہ ریفیوز نہ کر سکے یہ بنیادی حصول ہے یہاں پر آفر ہی ایسی کی جاتی ہے جو کہ ریفیوز ہو جائے گی اور معاملہ اور خرابی کی طرف جائے گی شہزاد صاحب قطعہ نامی کی معذرت کیا آفر کی جانی چاہیے عمران خان صاحب کو کیا آپ کو آج رہائی دی جاتی ہے انہیں قابل قبول ہوگی کیونکہ ہم نے بہت بار دیکھا کہ نہ جماعت کے کسی بندے کا کوئی کردار ہے نہ رول ہے گشرا بی بی کی رہائی سے لے کے گنڈاپور صاحب کے بار بار اسلامباد سے باحفاظت واپس جانے کوئی سیاسی عمل ہی کہا جا سکتا ہے لیکن خان صاحب کی رہائی کے بغیر کیا کوئی اور بات قابل قبول ہوگی یہ تو عدالتوں سے ہونا ہے یہ تو دیکھئے بات یہ میکسملس پوزیشن ہوتی ہے نا ہر بندہ جب اپنی بات شروع کرتا ہے تو میکسملس میکسیمم پوزیشن سے سٹارٹ کرتا ہے پھر جب آپ باتچیت کا عمل شروع ہو جائے تو پھر آپ ایک درمیان میں آ جاتے ہیں کسی چیز کے کہیں نہ کہیں پہ رستے نکال لیتے ہیں وہ ان رستوں کو نکالنے کا کمل ایک سیاسی عمل ہے یہ سیاسی عمل ہونا چاہیے تھا اگر آپ کہیں نہ کہیں پہ ریلیف دے رہے ہوتے کسی طریقے سے دے رہے ہوتے جانے گا پھر اس کے بعد ان کا ایک سیاسی عمل دوبارہ سٹارٹ ہوا جس میں کہ آج پی ایم ایل این حکومت میں ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں سیاسی حقائق کبھی چھپائے نہیں جا سکتے ان کو ملیامیٹ نہیں کیا جا سکتا اور ہم سے زیادہ سیاسی قوتوں کو اس کا پتا ہونا چاہیے تو اس لیے سیاسی قوتوں نے اس چیز کا خیال نہیں کیا آج بھی وقت ہے مجھے نہیں پتا اب کتنا وقت ہے کچھ شاید دو چار دنوں کچھ گھنٹے ہوں لیکن اس کے اندر بھی اگر ابھی بھی کیا ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم سیاسی عمل کر کے معاملے کو رفع دفع کروا سکتے ہیں ایسی آفر کریں جو ریفیوز نہ کی جا سکے آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی درست ہوگا جی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حسن صاحب اور افتقار صاحب کی راہی آپ کے سامنے رکھیں پروگرام کے آخرے حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید حسن عصار صاحب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یوں صوبائی وسائل لے کر وفاق پر دعویٰ بولے تو وفاق کی حکومت یا ریاست کے پاس کیا آپشنز بچتے ہیں وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا پہلے میں یہ ارز کروں کہ آپ نے ابھی نون لیگ کی آئین پسندی پہ جو قصیدہ پیش کیا تو مجھے وہ سپریم کورٹ پہ بڑا ارگنائز جس کا نماز شریف تھا وہ حملہ یاد آیا صحیح اسے پتہ نہیں اب کس دفاقی میں رکھنا چاہیے کہ صوبائی میں رکھنا چاہیے یا ہوای میں رکھنا چاہیے وہ سملے کو اور ایک بات یاد رکھیں ہر چیز کی ایک تاریخ ہوتی ہے یہ سنو بالنگ ہوئی ہے جب زوال آتا ہے تو پھر آشتہ آشتہ اس کی سپیڈ بڑھتی سنو بالنگ اسی کو کہتے ہیں صحیح یہاں اور بہت سارے گند گھولے جا چکے ہیں پورا میریٹ بکٹ ہر طرح کی خدمت خاطر موجود اور بندے موجود کے کو بار نہ جائے امین بی بھی پتہ نہیں ہے آپ کی اب وہ عمر نہیں ہے میں آپ کو کیا یاد کراؤں خیر آپ کا بیسیکلی سوال ہے کہ سترہ حملے یاد کروانے والے اہلی امین وغیرہ اسلام آباد پہ چڑھائی کیا کے پی کے وزیر اعلیٰ وفاق کے آپشنز محدود کر رہے ہیں حضور وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہمارے ایک محاورہ ہے جس طرح کہ ہم لوگ ہیں ہماری ہسٹری ہے سترہ حملوں سمیت دھیٹ بڑے ہیں برادر ہیں وہ اچھا یہ بچارہ کہتے ہیں نا حکم حاکم مرگ مفاجات اس کا حاکم ہے مران خان وہ صرف اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے باقی سب کچھ سانوی ہے اور اس تعمیل ارشاد پروگرام کے باقی سب انڈے بچے ہیں وہ کہاں تک جائیں گے انڈے کیسے ہوں گے ان میں سے کتنے جو ہیں وہ بچے دیں گے اور پھر اندروں کی نکلے گا وہ میں تنی پیڈکٹ کر سکتا ایک نئی بات نہیں ہو رہی اس ملک میں بہت کچھ اس سے زیادہ بیانہ گو چکا ہے ٹھیک لیکن حضرت صاحب وہ جو آپ نے ماضی کا حوالہ دیا نا تو نون لیگ نے جو غلطی کی تھی اس پہ سزائیں بھی پائیں اس کے ایمین ایز نے بھی اور مافیاں بھی مانگتے اور آج تک معذرت کرتے یہ مطلب بھی نہیں ایک نے غلطی کیا تو دوسرا بھی غلطی کیا اچھا آپ تاریخ کو مست کر رہی ہیں اس کا جو مست کر رہی ہیں اچھا چلے اگر تاریخ غلط ہے تو اس کا مطلب ہے ایک نے غلطی کی تو دوسرا بھی غلطی کرے اگر انہوں نے عدالت پہ گئے تو پھر یہ تو پالیمان اور پی ٹی وی پہ انہوں نے بھی حملے کیے یہی تاریخ ہے آپ کی سترہ حملوں کے بعد آپ برادر برادر کے ورد کرتے ہو پتہ نہیں ہے تاریخ کیا ہے اچھا چلے جی وہ اوپر ایک بات ہو رہی تھی آپ کی تلائیدہ تھی باقی احمد شاہدہ صحیح ہے جی افتخار صاحب آپ کو شامل کرنے سے پہلے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ منسٹر انکلیو میں ایک مذاکرات جاری ہیں دونوں اطراف کے بیچ اور ایک پروٹسٹ پوائنٹ کے اوپر کنسنسس کیا جارہا ہے کہ پشاور موڑ کو ایسی جگہ بنا دیا جائے جہاں جا کر یہ اپنا اتجاج رکھ کے بیٹھ جائیں لیکن سوال آپ سے یہ ہے کہ بشا بی بی جس طریقے سے وہاں پر لسانیت کو استعمال کر رہی ہیں اس قوم کو اکسا رہی ہیں پھر یہ وسائل کا استعمال جو ہو رہا ہے بانی کی اہلیہ کی جانب سے پشتون قوم کو دہائی دینا اوپر ایک زیغم صاحب نے بات کی تھی ایک وفاق کی جماعت ہے مگر اس طریقے سے ایک صوبائی اور علاقہی جماعت کیونکہ ابھی بھی جتنا میکسیمم بندہ اسلامباد کی طرف موف کر رہے ہیں وہ کے پی سے آ رہا ہے کیونکہ واقعی جماعت اپنے آپ کو محدود محسوس کر رہی ہے قلعہ بنا کے چل رہی ہے سب کچھ وہیں موجود ہے ان کے لیے ٹھیک ہے جو آپ نے پہلا سوال کیا تو اس میں بھی میں نے اسی خرشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ ایک نیشنل پارٹی کا ان کا ایک پاسچر ہے اور نیشنل پارٹی ہیں بھی انہوں نے سیٹیں دیئے ہیں تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے یہ مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے کوئی فائدہ ہو جائے گا کچھ دس ہزار لوگ زیادہ شامل ہو جائیں گے جلوس میں لیکن جو نقصان ہو جائے گا وہ irreparable loss ہے politically irreparable loss ہے کیونکہ ہمارے ایک دوست نے حوالہ دیا عرصہ کے معاملات کا اور پانی کی صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کے معاہدے کے حوالے سے کنالز کا تو پھر معاملات ایدھر چلے جائیں گے حالانکہ ان کا کوئی comparison نہیں ہے کوئی comparison نہیں ہے وہ جو بات کر رہے ہیں کنال کے خلاف منظور وہ عرصہ کا ایشو ہے وہ ایک agreement ہے چاروں سکوبوں کا اس کا ایشو ہے لیکن اس ایشو پر وہ چڑھائی نہیں کر رہے یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی forces کو لے کے آگیا اور ہمارے borders کے اوپر اور وہ کہہ کہ یہ ہم عرصہ کا ساری یہ جو چڑھائی کر رہے ہیں ان کے لیے فارک کے پاس ساری ٹریلی میٹنگ سسنم کو تباہ کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ فارک کوئی سیاسی حل ہے آپ نے خود ہی بتایا کہ انقلیب میں یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ زد مت کرو لیکن ہمارے دوستوں کو کہنا ہے کہ وہ ریاکٹی نہیں کرتے اب سوال ہے جو ان کی تین مطالبات ہیں کوئی پولٹیکل پارٹی ان تین مطالبات کو مان کے آگے نہیں جا سکتی نمبر ایک جو رہائتیں اس دوست کو جیل میں ملی ہوئی ہیں آج تک تاریخی طور پر سیاست میں جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں کبھی ان ریاتوں کے مستق نہیں پائے گئے دو نمبر تین جو حملہ کیا گیا سپریم کورٹ کی بیلنگ پر دونوں آدمی سزا ملی اور ڈسک والیفائی ہو گئے ہمیشہ کے لیے تو ایسا نہ کریں ہر چیز کو ہر چیز سے مجھوڑیں آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ اٹیک ہے فیڈیشن کے اوپر فیڈیشن کے اوپر ایک یونٹ آگے ہے کپیٹل پر دھوا بولنے کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ اس روایت کے حمایت کرتے ہیں بوجو تو یاد رکھئے گا آج تو یہ کسی طور پر تھوڑی بہت سیاسی پارٹی ہے کل کوئی غیر سیاسی دھڑا بھی اس سے زیادہ تعداد لے کے آ کے گھراؤ کر لے تو پھر اس کے مطالبات خدا جانے کیا ہوں گے پھر ان مطالبات کو بھی ماننا پڑے گا اگر اس بات پہ ہم کمپرومائز کرتا ہے وفاق ٹھیک ہو گیا جی گفتگو یہیں کنکلوڈ کریں گے ہر طرف کی بات ہے کہ کیا ملک میں سیاست ہو رہی ہے کیا یہ جمہوری انداز ہیں بات کرنے اور معاملات ریزولف کرنے کے آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازہ دیجئے اللہ حافظ